سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہتدہ وصلاة 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 وعلا ملن بی عبادہ اما بعد فاؤز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر عموماً یہ باتیں ہوتی ہیں فلان عورت نے تعویز دبا دیئے کسی کو پیٹی سے ملتا ہے کسی کو پنکھے کے ساتھ باندھا ہوا کسی کو چار پائی سے کسی نے دیوار اٹھائی تو بھی نیچے سے نکلا کسی نے جناب کسی جگہ پر ہڈی دبا دی کسی نے بال دبا دی ان کے اوپر تعویز باندھے ہوئے تھے یہ ہمارے معاشرے میں عموماً باتیں ہوتی ہیں اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میرے اوپر تعویز ہیں تو تعویز کو جلانے کا اوریجنل علاج کیا ہے جس کو پڑھنے سے تعویز جہاں ہوگا اللہ کی حکم سے جل جائے گا تو ناظرین آئیں قرآن کی طرف قرآن سے رہنمائی حاصل کریں وہ کیا ہے تعویز جلانے کا عمل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سورہ مؤمنون کی آخری آیات جو ناظرین یہ آپ کے سامنے آگئی ہے آفا حسبتم انما خلقناکم عباسا و انکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم و من یدعوما اللہ الہا آخر لا برہان لہو به و انما حسابه اند ربه انہو لا یفلح الكافرون و کر رب اغفر ورحم و انت خیر راہمین ناظرین یہ والی آیت پڑھیں اکتالیس مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ آپ آخری چار کل اکتالیس بار یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم اکتالیس بار پڑھیں یہ تین چیزیں ہیں جو کہ اکتالیس اکتالیس بار آپ نے پڑھنی ہیں پڑھ کے آپ ہر طرف فوق مار دیں اگر آپ کا پتہ نہیں ہے کہ تعویز کہاں ہے پتہ یہ ہے کہ تعویز دیا گیا چھپایا گیا دبایا گیا یہ پڑھ دیں انشاءاللہ جہاں ہوگا جل جائے گا یا تین دن یا سات دن یا اکیس دن اکیس دن کے اندر تو ویسے ہی صفایہ ہو جاتا ہے نا بلکل ختم ہو جاتا ہے اور جہاں بھی ہوگا اچھا اس کا پتہ کیسے جلے گا تعویز جل گیا مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا دن بعد دن اس کی طبیعہ جسم جلتا ہے پٹھوں کے کھچاؤ ٹانگوں میں کھچاؤ دباؤ تو یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا بیلس کٹنا شروع ہو جائے گا آہستہ 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 جسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین یہ اب طریقہ کار اکتیار کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو صحیح دے شفا دے تدرستیتا جسم بعد ڭکہ 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 ڭکہ